اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم فریج کا فریزر ڈالیں گے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے جس کو پلیٹ بھی بولتے ہیں یہ ہورینٹ کمپنی کی فریج ہے میڈیم سائز یہ دیکھ لیں ہم اس کو ہتاریں گے اس کا سائز بھی ہم لیں گے اس کا سائز جو ہے وہ بھی میں آپ کو اوپر شو کروا دوں گا اس مارڈل کا یہ لیگ یہاں سے نیچے سے تھی یہ دیکھیں اس میں پائپ نہیں انہوں نے ڈالا تو اس لئے پانی نیچے رکھتا رہا ہے تو لیگ ہو چکی ہے تو ہم نے پیچھے سے یہ ساری یہ دیکھیں اوپن کی ہوئی ہے نیچے والی پلیٹ ہم نے لیدہ کر دی اوپر والی لیدہ فریزر کر دیا اس کو ہم پورا بائی نکال دیں گے پائپ کاٹ کے ہم سارا مکمبل فریزر بائی نکالیں گے لیکن یہ صحیح تو نہیں نکلے گا اس کو توڑ فوڑ کے ہی نکلے گا یہ دیکھیں ہم نے فون وغیرہ نکال لیا ہے جو کیمیکل ہوتا ہے تو پیارے دوستو ہم فریزر بائی نکال کے آپ کو چیک کروائیں گے کس طرح آج ہم اس کا فریزر ڈالیں گے جنون طریقے سے ہم فریزر ڈالیں گے اس میں کوئی ہم دوسرا اوپن فریزر نہیں ڈال رہے تو انشاءاللہ آپ کو فریزر دکھائیں گے کتنا پیارا انشاءاللہ ڈالے گا یہ دیکھیں ہم نے سارا تھوڑے کی مدد سے اس کو نکال لیا ہے فریزر کو یہ کافی ہارڈ ہوا ہوتا ہے تو اس پر ٹائم کافی محنت لگتی ہے نکالنے پر تھوڑا سا سپیٹ لیگ کر رہے ہیں تو آپ جیسے مرضی اس کو نکال لیں فریزر کا ناب لے لیں فریزر لال ہے تو آپ کو دکھائیں گے فریزر انشاءاللہ کس طرح ہمارا فریزر ڈالتا ہے کمبل آپ کے کولنگ تک چیک کروائیں گے اس ہی ویڈیو میں تو اینڈ تک جڑے رہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں سکرائب کر دیں بھی لائکن ضرور پریس کریں جو میرے نئی ویور ہیں ان کے لئے جنہوں میرے پہلے جو ویور ہیں جنہوں نے کیا ہوا ان کے لئے دل کی گرائیوں سے شکریہ یہ دیکھیں دو سو ہمارا فریزر تقریباً باہر آ چکے ہیں کافی محنت کے باہر یہ باہر آتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا فریزر بلکل باہر آ چکے ہیں یہ فریزر ہمارا باہر نکل چکا ہے بلکل مکمل خالی ہو چکی ہے فریچ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی ہم جو پلیٹیں سائیڈ پر لگی ہیں یہ باہر بتار لیں گے اس کا ہم باکس بنائیں گے ڈبا پورا بنا کے اس کے اندر فریزر کے بلکل جس رہا ہم نے نکالا ہے بلکل ایزی لی اس میں فریزر ڈال جائے گا یہ ہم تھوڑا تھوڑا سا کیمیکال اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ کیمیکال کی بڑھائی کر لیں ایک جیسا فریزر جو ہمارا بیٹھے سارا ہم چارچ پھر اسے اس کو کریں گے یہ دیکھیں اس سائز کا نہیں ملا یہ ٹھارہ انتالیس ملا ہمیں تو یہ دیکھ لیں ستا رہا ہے یہ اٹھا رہا ہے تھوڑا سا آدھا انچی بڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کاٹیں گے دوستو تو یہ ہمارے پاس نیا فریزر ہے اس کو ہم سارا مارکل کریں گے جہاں پہ جتنا جتنا بڑھا ہے آدھا انچ ہم ادھر سے کریں گے آدھا انچ واپ دوسری سائیڈ پہ کریں گے تاکہ ایک سائیڈ سے کیا تو یہ جو ہے فریزر کمزور ہو جائے گا ہمارا ٹائم نہیں کر لے گا اس لئے ہم جو ہے آف آف کاٹیں گے دونوں سائیڈوں پہ یہ دیکھیں دوستو ہم سارا مارکل کر کے پھر آپ کے پاس حضرت ہوتے ہیں یہ دوستو ہمارے نشان سارے لگ چکے ہیں تو اب ہم اس پہ فٹے کی مددہ سے نشان لگائیں گے اس کو کاٹ کے کو کمپلیٹ لی دکھائیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی ہم مارکل لگا رہے ہیں دونوں سائیڈوں پہ یہ ہم آف آف جو ہے کریں گے یہ جو اٹھارہ ادھر سے بھی تھوڑا سا بڑا تھا یہ بھی ہم مارکل لگا رہے ہیں اس میں بھی یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ ہم آف آف کاٹ رہے ہیں ہمارا مارکل سب چیاروں طرف لگ چک ہے اس کو ہم کٹیں گے کتیرے کے ساتھ پھر آپ کو بین کر کے بھی دکھائیں گے اسی ویڈیو میں یہ دیکھیں ہم نے کٹنا شروع کر دیا اس کو یہ مارا جو ہے مارکل لگ چک ہے دوسرا ہم اب اس کا سائیڈ ہم نے اس کو یارہ بھئی یارہ تینوں حصوں میں ہم نے ڈوائٹ کر دیا اس کو ہم بین کریں گے مارکل لگ چک ہے یہ دیکھیں ہمارا اب ہم اس کو بین کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈوائٹ کر لیا ساڑھے یارہ ساڑھے یارہ بیچ میں میں زیادہ ہے تھوڑا ساتھ ہے تو باقی جو اوپر نیچے ہے وہ برابرہ ساڑھے یارہ تو یہ دیکھیں پلیٹ کی بھی آپ کو میں ناپ کے سائز سے ہم اس کو بین کریں گے جو ناپ ہے اس کا پلیٹ کا اس کے اندر ہم نے جنون طریقے سے ڈالنا ہے یہ پندرہ بھائی یارہ ساڑھے یارہ بارہ اس کو ہم کریں گے فولڈ وہ بھی آپ کے سامنے ایک آپ کے پاس پائپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم پائپ کے اوپر رکھے کس ہم فولڈ کر رہے ہیں دیکھنا ہمارا کتنا پیارا فریزر فولڈ ہو جائے گا آپ کو دکھائیں گے بھی یہ دیکھیں زیادہ کٹ کے بیچ میں بلکل آ رہا ہے ہمارا یہ ہم دونوں سائیڈوں میں اوکے کر کے پھر انس کو ہم فکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ سائیڈ بھی ہو چکی ہے دوسری بھی ہو چکی ہے یہ ہمارا فریزر بینڈ ہو چکا ہے اب ہماری باریات یہ فکس کرنے کے یہ دیکھیں ہم کٹ کے اندر جو بنے ہوتے ہیں وہ کٹا ہم نے توڑے نہیں ہے اس کے اندر ہی فکس کر کے الفی لگا رہے ہیں جینمن طریقے سے بلکل ہی جینمن طریقے سے ہمارا جو فریزر ہے وہ ڈالے گا تو یہ دیکھ لیں ہمارا اس کو ہم اب ٹیپنگ کریں گے تاکہ پانی فریزر میں نہ جائے اچھا طریقے سے دیکھیں ہمارا فریزر بلکل ہو کے بیٹھ چکا ہے ٹیپنگ کر کے ہم اس کو فریزر فریج کے اندر بھی انسٹال کریں گے دوستو الفی اس لیے لگا رہے ہیں یہ کھلے نا فریزر جنمن طریقے سے یہ رہے ہیں دوستو الفی اس لیے لگا رہے ہیں یہ کھلے نا فریزر جینمن طریقے سے یہ رہے ہیں تو ٹیپنگ اس لئے کر رہے ہیں ہم اس کے اندر پانی نہ لگے فریزر کو کیمیکل تو لگتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا اس میں ٹیپنگ ہم سیفٹی کے لئے نیچے کریں گے اوپر بھی کریں گے بیک سیڈ پہ تو اتنے خاص ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے فریزر میں رکھ کے سارے ٹانکشن کے لگا لی ہیں ہماری باری آتی ہے کیمیکل ڈالنے کی دیکھیں ہم کیمیکل ڈال رہے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے کیمیکل ڈالا جاتا ہے کس طریقے سے یہ کیمیکل اس کو ہم ہاف کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے پلیٹ بھی لگائیں گے یہ پانی والا پائپ ہم نے ڈال لی ہے یہ دیکھیں کیمیکل باہر آنا لگ گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے کیمیکل کتنا باہر آ چکا تھا کیمیکل ہم نے اور بھی ڈالا ہے ویڈیو تھوڑی شورٹ کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو زیادہ یہ دیکھیں ہمارا کتنا کیمیکل پھول چکا ہے سارا جو ہم نے ڈالا تھا تو اب جو کیمیکل ہے وہ ہم نیچے سے اس کو شروع کریں گے پلیٹ کو لگانے کے یہ دیکھیں پائی میں ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا بتا تو اب ہم اس کے اوپر پلیٹ بھی لگائیں گے فکس کریں گے یہ کیمیکل بنا رہے ہیں ہم آف آف تھوڑا تھوڑا ڈالتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم پیچ کس کی مدد سے ایک اس کو سہی طریقے سے اندر ڈال رہے ہیں بھی تاکہ کوئی جگہ کھالی نہ بچے یہ دیکھیں ہم اب اس کے اوپر پلیٹ لگائیں گے یہ اور نیچے ہے دیکھیں ہمارا کیمیکل کتنا پھول چکا ہے یہ دیکھیں پلیٹ ہم لگا چکے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ کیمیکل جو باہر ہمارا پلیٹ باہر کی طرف نہ آئے تو ہم اچھا طریقے سے اس کو پلیٹ کو فکس کر دیں گے سکرو بھی لگا رہے ہیں پلیٹ کو تو ہم اس کی کمپلیٹ آپ کو کولنگ بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر فریزر ڈالا ہے یا نہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا فینشنگ آئی ہے تھوڑا بوتا کیمیکل اندر آیا جو بریک چیت بغیرہ رہ گی تھی تو یہ دیکھیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہمارا فریزر دیکھیں کتنا پلین ہے کتنا صفائی کے ساتھ ہمارا فریزر ڈالا ہے تو اب ہماری باری آتی ہے ٹانکے بغیرہ لگانے کی یہ دیکھیں ہم نے ٹانکے لگا لئے ہیں پھر مزید آم میں اس کی کولنگ یہ دیکھیں کولنگ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی شاندار کولنگ ہے جنون طریقے سے پیارے دوستو پھر ریکویٹس کروں گا ہمارے چینل پر جو نیو ہیں ان کو چینل کو لائک کر دیں سکرائب کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو کا آپ کو انتظار رہے تو اس کے ساتھ دیں بشارر موٹو کو جازت نیچے بھلا بھی حساب کو دکھا دیتی ہیں لیکن نیچے بھی ماری پلیٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹلی برفائی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت شاندار تو اس کے ساتھ دیں بشارر موٹو کو جازت اللہ حافظ اللہ نیبان